موجودہ حکومت تیس مئی سے پہلے ختم ہو جائے گی یا تیس مئی تک ختم ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپرنچ چل رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہا ہے اچھا اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ انہوں نے پچاس دن کی کہانی کی بات کی تھی پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا اس میں بھی وزن تھا ہوا نا کچھ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تیس مئی تک کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ سنتے ہیں ان کی زبانی اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو اس ملک کو اگر خانہ جنگی سے بچانا ہے خون ریزی سے بچانا ہے اپنے احترام کو برقرار رکھنا ہے اور اس پاکستان میں ایک امن کا مسئلہ چاہتے ہیں تو یہ تیس مئی سے پہلے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں ورنہ عمران خان کال دے گا اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی اور ورنہ اگر جو خون ریزی ہوگی جو تشدد ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے یہ کون ذمہ دار ہوں گے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اپنے احترام کو برقرار رکھنا ہے کس کو اپنے احترام کو برقرار رکھنا ہے؟ اچھا دیکھئے آئیشہ شک صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں نہیں تو اکتیس مئی سے پہلے پہلے ایسی ہے نا؟ جی تیس مئی سے اور نہیں تو پھر خون خرابہ ہوگا خانہ جنگی خانہ جنگی یہ کان اچھا بات یہ ہے کہ یہ انٹیریم منسٹر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شاید آپ کے پاس وہ کلپ بھی ہو جب یہ دھمکی دے رہے تھے کہ اگر آپ اسلام آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ہے آپ کے پاس بلکل بلکل ایڈ کرتے ہیں کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے کسی نے قانون کو امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا اسلام آباد انتظامیہ کو کہا اگر کسی نے دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے اچھا اب شیخ صاحب نے جو کہا تھا میں اب اس کی تھوڑی سی فضاعت کر دوں بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے دھمکی دی تھی ابھی تک رانہ سناولہ نے دھمکی نہیں دی جی جی وزیر داخلہ وہ ہے نا شیخ صاحب اب سڑکوں پہ ہیں اور وہ وزیر داخلہ ہیں پہلے وہ سڑکوں پہ آنے کا امکان تھا ان کا کہ وہ آئیں گے اور یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ آو گے تو صحیح اسی کی کرانے تو وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں اب کیا ہوگا کیا ہوگا اب وہ رانہ سناولہ صاحب کا تو نام بھی اسیل سے نہیں نکال آ گیا وہ تو پاکستان میں ان کے لئے رکھے گئے ہیں کیا نہیں ایسی نہیں بات وہ الگ ایک ایشو ہے کیونکہ ڈرگز کی اوپر جو ہے وہ مسئلے ہوتے ہیں اچھا وہ ای سیل سے جب تک وہ کیس نہیں ختم ہوگا تو ای سیل سے نہیں اتاریں گے یہ ڈرگ نارکوٹکس جو ہے اس کے لئے بڑے سپیشل لاوز ہیں اچھا سو اس لئے وہ کسی سٹیج پہ وہ ختم ہو جائے گا کیس اور پھر اتر جائیں گے اچھا اب آئیے آپ بات کہ یہ ہوگا کیا کیا ہوگا لیکنے خان صاحب دھرنے کرنے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ اتجاج ہوگا یہ ہوگا وہ گا خان صاحب نے سارے اپنے سپورٹرز کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جو چیمن ہے جی جی جتے ہیڈکوارٹرز ہیں ان کے جہاں جہاں ہیڈکوارٹرز اس کے باہر اتجاج کیا جا یہ بڑی کال تھی خان صاحب بالکل ایسے اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے کہا تھا نکلیں گے لوگ کہیں دس کہیں بارہ کہیں پندرہ ایسی تھا جی گرمی بہت زیادہ بہت زیادہ تھی سیٹی صاحب ابھی تو گرمی آئی نہیں ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی آئیشہ گرمی تو آنے والی ہے پھر بات کرنا ابھی تو بڑا اچھا موسم ہے میں نے جیکٹ شاکٹ پہنی ہوئے ٹائپ پہنی ہوئے آپ الیکشن کمیشن کے باہر نہیں ہیں ابھی تو سو ڈگری بھی نہیں ہوا ابھی تو ایک سو بیس پہ جائے گا ٹیمپریچر یہ آپ ٹیمپریچر کی بات کرے ہیں ہاں سیاسی ٹیمپریچر کی بات نہیں کر رہا اچھا اچھا تو اب بات یہ ہے اس وقت ہنڈرڈ سے کم ہے اوکے فیرانائٹ تو اب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر شیخ صاحب نیلہ ہیں تو رانہ سنوالہ دیلہ ہے رانہ صاحب کریں گے کیا کیا کریں گے اب شیخ صاحب کو میں پورا پلان ہی بتا دیتا ہوں تاکہ شیخ صاحب کو پتا چل جائے اور یہ وہی پلان ہے جو شیخ صاحب کا پلان تھا رانہ صاحب نے وہی نکال کے مٹی شٹی صاف کر کے پریزنٹ کر دیا کہ جی یہ ہم کریں گے جو شیخ صاحب کا ارادہ تھا نونلی کے اور پی ڈی ایم کے خلاف کرنے کا وہی ان کا ارادہ ہے ان کے خلاف کرنے کا کوئی نیا پلان نہیں بنا اب وہ ہوگا کیا اس وقت کی پی کی قومت خان صاحب کے پاس تھی ابھی بھی خان صاحب کے پاس پنجاب کی قومت بھی خان صاحب کے پاس تھی اب نہیں ہے اسلام آباد کی قومت بھی خان صاحب کے پاس تھی اب نہیں ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ پنڈی اور لاہور اور اندرونی پنجاب ایدر رضی سے اگر جو اسلام آباد کی طرف جائیں گے خان صاحب کی کال پہ تو ان کو اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جائے گا اگر لاہور سے نکلیں گے تو یہیں روک لیے جائیں گے اور یہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اور یہیں کچھ چھوٹی موٹی تیر گیسنگ ہو جائے گی اور یہیں کچھ چھوٹی موٹی لاتی چارج ہو جائے گا اور یہیں جیلیں بھر دی جائیں گے یہ وہ ان کا پلان نہیں ہے یہ ان کا پلان تھا جو کہ اب یہ implement کریں گے شیخ رشی صاحب کا پلان تھا جو یہ implement کریں گے اب ان کے پاس administration ہوگی اسی طریقے کے ساتھ پنڈی سے جو نکلیں گے اور شیخ صاحب کو تو یاد ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں دوزار تیرہ چودہ میں چودہ کی بات ہے پندرہ میں جب دھرنا خان صاحب کا ہو رہا تھا اور انہوں نے ایک آخری بار ہمت کی تھی کہ چلو جی ایک دفعہ پھر کریں کچھ اور انہوں نے کے پی سے لوگ بلائے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ شیخ صاحب بھی پنڈی سے بھی لوگ بلائے تھے ایک جلسہ شیخ صاحب بھی لے کے پھر ایونچلی وہ اس جلسے وہ روک دیا گیا تھوڑی بہت تنگا شنگا تھوڑی ہیں انہوں نے پلس والے انہوں نے اور شیخ صاحب ایک سکوٹر کے پیچھے بیٹھ گیا گائب ہو گئے تھے اب جو لوگ پرویز خٹک صاحب لا رہے تھے پشاور سے وہ کوئی دو ہزار کے قریب تھے اچھے خاصا گھنیاں لوگ لے کے آئے بس ہو گئے اور اس وقت میں in touch تھا with the chief police officer جو کہ zero point اسلامباد پہ station تھا اپنی police force لے کے اور ان کے orders یہ تھے کہ ان کو روکنا ہے ان کو اندر نہیں آنا جانا اور وہاں کوئی چھ سات آٹھ گھنٹے شیلنگ ہوئی اور tear gassing ہوئی اور eventually وہ لوگ کے پی سے آ رہے تھے ان کو اسلامباد میں آنے نہیں دیا گیا ان کو کوئی فارق کر دیا گیا تو اب میں آپ سے اور مجھے آنکھوں دیکھا حال فوراں اسی وقت مل رہا تھا تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت تو وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ موٹیویٹڈ لوگ تھے خان صاحب کے پاس اور حکومت بھی پنجاب میں اپنی تھی سوری KP میں اپنی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ جو خان صاحب کے انٹیریر منسٹر کرنے جا رہے تھے وہ رانہ صلی اللہ کریں گے تو خان صاحب کے لوگ اسلامباد ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ پلان ہے